ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کی ایک بہت بڑی سمسیہ کے بارے میں جو بہت ہی بڑی ہے یہاں پر چھٹکیوں محل ہو جائنے والی ہے وہ اور میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کے پی سی میں پارٹیسن ہائیڈ ہو جاتے ہیں تو انہیں سو کیسے کریں جیسے آپ نیو ونڈو سٹول کرتے ہیں اور نیو ونڈو سٹول کرنے کے بعد آپ کے پارٹیسن سو نہیں ہوتے only ونڈو والا پارٹیسن سو ہوتا ہے جیسے کی یہ ہمارا ہو چکا ہے ڈیڑھ سو جی بی کا سی ڈرائیو بنایا ہم نے اور ہم اسے یہاں سے پیس کو کر دیں گے close اور آپ my computer پر کریں گے click right click my computer ہمارا ہے باقی آپ کا this pc ہے this pc پر کریں گے right click right click کرنے کے بعد third option پر جائیں گے manage manage کے اندر ہم click کریں گے click کرنے کے بعد یہ page open ہو جائے گا page open ہونے کے بعد آپ کو جانا ہے disk management میں یہاں پر click کریں گے disk management میں click کرنے کے بعد آپ کے یہ show رہے ہیں partition یہ c drive اس کے بعد آپ کا یہ unlocate partition دکھا رہا ہے اس پر right click کر کے آپ new partition بنا سکتے ہو next کریں گے next کرنے کے بعد یہاں سے آپ choose کر سکتے ہیں آپ کو partition کتنا رکھنا اپنا یہاں سے اسے کم کر لیں گے اگر آپ کو رکھنا ہے یہ ہنڈیڈ جی بی تو آپ اسے ہنڈیڈ جی بی یہاں سے کر لیں گے next اس کے بعد next کریں گے اور finish کر دیں گے تو آپ کا ہنڈیڈ جی بی کا partition بن چکا ہے اس کے بعد جو آپ کا بچا ہوا ہے 221 جی بھی اسے بھی ایسے ہی new partition میں convert کر دیں گے next کریں گے next کریں گے اور next کر کے finish کر دیں گے یہ آپ کے 3 partition بن چکے ہیں اور 3وں partition آپ کے اب this pc میں so ہو جائیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ paste کر دیتے ہیں یہاں سے hide اور this pc کو کر لیتے ہیں open تو یہ دیکھئے c drive کے آگے d اور e دونوں آ چکے ہیں جیسے ہم نے partition create کیے تھے دونوں partition آ چکے ہیں پریسان ہونے کی جورت نہیں ہے اب یہیں سے آپ partition اپنے create کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں